اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عاصف اسلامی کی ایڈکیشن چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے اور آپ اس ویڈیو کو سب سے پہلے دیکھ سکے میرے مززد بائیوں میری بہنوں آج میں آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا سلاموں کہ چند وظائف شیئر کروں گا جن کے بہت زیادہ فائدے ہیں جن کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ہر نام ببرکت نام ہے اور ہر نام میں بہت زیادہ طاقت ہے آپ جس نام کا بھی وظیفہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا بس یقین سب سے کامل چیز ہوتی ہے اگر آپ کا یقین پختہ ہوگا جتنا یقین پختہ ہوگا اتنا زیادہ فائدہ ہوگا تو میرے معزز بائیوں میری بہنوں وظائف کے ساتھ ساتھ پانچ وقت نماز کی پبندی ضرور کیا کریں جب آپ نماز کی پبندی کریں گے اپنے خالق کو راضی کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارے ہاتھوں کو حالی نہیں لٹائے گا انشاءاللہ وہ بھی ہماری دعاوں کو ضرور قبول فرمائے گا تو مزید وقت ضائع کیے بھی نا ہم اپنے مقصد کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا سلاموں کے کچھ وظائف بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اس صفاتی نام یا سلاموں کا پہلا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو پڑھتے تو بہت کچھ ہے لیکن ان کے علم میں اضافہ نہیں ہو رہا وہ چاہتے ہیں کہ ان کے علم میں اضافہ ہو زیادہ سے زیادہ اضافہ ہو تو وہ یہ عمل ضرور کریں اگر کسی کے بچے کند ذہن ہے تو ان کے والدین یہ وظیفہ پڑھ کر ان پر پھونک مار دیں انشاءاللہ تعالیٰ ان کے ذہن بھی تیز ہو جائیں گے آپ نے فجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلاموں ایک ہزار مرتبہ بڑھنا ہے اور وظیفہ کے دوران کسی سے کسی قسم کی کوئی گفتگون نہیں کرنی اس عمل کے اول اور آخر آپ نے تین تین مرتبہ درود ابراہیمی بڑھنا ہے جب وظیفہ پڑھیں تو اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ یا پروردگار اپنے اس پاک نام کے صدقے میرے علم میں اضافہ فرما اگر والدین اپنے بچوں کے لئے پڑھتے ہیں تو وہ یہ وظیفہ پڑھ کر اپنے بچوں کو دم کر دیں یا پانی کا ایک گلاس لیں اس گلاس پر خونک مار کے وہ پانی اپنے بچوں کو پلا دیں انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد جو چیز بھی وہ پڑھیں گے وہی چیز ان کو یاد ہونا شروع ہو جائے گی اور اس عمل کو آپ نے اپنی زندگی کا معمول بنا لینا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا سلاموں کو دوسرا وظیفہ یہ وظیفہ ان بہنبائیوں کے لئے ہے جو بیمار ہیں بیماری ان کی جان نہیں چھوڑ رہی اور وہ بیماری سے بہت تنگ آ چکے ہیں تو وہ یہ عمل ضرور کرے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے بیماری سے نرجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ آپ کو تندرست زندگی عطا فرمائیں گے اگر یہ عمل بیمار خود کر سکتا ہے تو وہ خود کرے اگر وہ خود نہیں کر سکتا تو اس کا کوئی بھائی اس کی بہن یہ عمل کر سکتے ہیں اس کے والدین یہ عمل اس کے لئے کر سکتے ہیں آپ نے بیمار کے پاس بیٹھ کر ایک سو اکتالیس مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلام پڑھنا ہے اور پھر اس پر دم کر دینا ہے اور اپنے پاس پانی کی ایک بوتل رکھنی ہے جب وظیفہ مکمل ہو جائے تو پانی کی بوتل پر بھی پھونک مار دیں اور وہ پانی مسلسل پورا دن مریض کو پلاتے رہیں یہ عمل آپ نے مسلسل اکیس دنوں تک کرنا ہے وظیفے کے اول اور آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے چاہے ایک مرتبہ پڑھ لیں چاہے تین تین مرتبہ پڑھ لیں چاہے پانچ پانچ مرتبہ پڑھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ اکیس دنوں کے اندر اندر اللہ تعالیٰ مریض کو صحت تندرستی عطا فرمائیں گے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا سلاموں کا تیسرا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو اپنے دشمنوں کی وجہ سے پریشان ہیں دشمنوں کی وجہ سے خوف زیادہ ہیں دشمنوں نے اپنا خوف ان کے دل میں پیدا کر دیا ہے تو وہ صرف ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام کاغذ پر لکھ کر اپنے پاس رکھ لیں انشاءاللہ تعالیٰ دشمن آپ کا کچھ سے بھی نہیں بگاڑ سکے گا اور جو دشمن کا خوف آپ کے دل میں پیدا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اپنے اس باب برکت نام کی برکت سے اس خوف کو باہر نکال کے پینک دیں گے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا سلاموں کا چوتھا وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمینی اور آسمانی آفتوں سے محفوظ رکھے ان کو تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے ان پر اپنی رحمت کا حاصل سایا رکھے تو وہ لوگ کسرت کے ساتھ یا سلاموں پڑے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ اپنی رحمت سے اپنے فضل و کرم سے اسے تمام آفتوں سے تمام پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا اور اس عمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لے کسرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پورے دن میں کم مزگم تین سو تیرہ مرتبہ بڑھنا ہے تین سو تیرہ سے زائد ہو جائے تو وہ کسرت میں شمار ہوتا ہے اور اس عمل کو اپنی زندگی کا ممول بنا لینا ہے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا سلاموں کا پانچمہ وظیفہ یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لیے ہے جن کے دل میں کسی قسم کا خوف پیدا ہو گیا ہے کسی بیماری کی وجہ سے ان کے دل میں خوف پیدا ہو گیا ہے یا کوئی ان کے دل میں وہم پیدا ہو گیا ہے تو وہ یہ عمل ضرور کریں انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں جو خوف پیدا ہوا ہے جو وہم پیدا ہوا ہے اسے نکال دیں گے یاد رکھئے گا کہ وہم ایک کیسی بیماری ہے جس کا ڈکٹرز کے پاس جس کا کسی حکیم کے پاس کوئی علاج نہیں آپ یہ عمل کریں اللہ تعالیٰ آپ کے اس وہم کو ہمیشہ آپ کے دل سے نکال دے گا آپ نے اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی نام یا سلام ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے ہاتھوں پر پھوم مار کے ہاتھ اپنے پورے جسم پر پھیر لینے ہیں اور اس کے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے اس عمل کو آپ نے اس وقت تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کے دل سے خوف آپ کے دل سے وہم نکل نہیں جاتا انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد آپ کے دل سے اللہ تعالیٰ خوف کو فہم کو نکال دیں گے اور آپ اپنے پرسکون زندگی گزار سکیں گے اللہ تعالیٰ کے اسی صفاتی نام یا سلاموں کا چھتا وظیفہ یہ وظیفہ ایک بہت ہی خاص ہونے والا ہے کیونکہ اس کے ساتھ آپ نے سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت پڑھنی ہے یعنی کہ ساتھ یا سلاموں بھی پڑھنا ہے اور اس کے ساتھ سورہ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت بھی پڑھنی ہے جو میں آپ کو بتانی جا رہا ہوں یہ وظیفہ میرے ان بہن بائیوں کے لئے ہے جو بیمار ہیں جن کو ایسی بیماری لاحق ہو چکی ہے جو لا علاج بیماری ہیں جیسے کینسر شوگر بلیڈ پریشر یہ ایسی بیماری ہیں جن کا کوئی علاج نہیں تو وہ یہ عمل کرے اللہ تعالیٰ اس نام کی برکت سے ان بیماریوں سے بھی آپ کو شفاہ عطا فرمائیں گے اب وظیفہ کو اچھی طرح سن لیں سمجھ لیں کہ اس عمل کو آپ نے مریض خود نہیں کر سکتا تو اس کا قبائی اس کی بہن اس کے بچے اس کے والدین کوئی بھی اس کے لئے یہ عمل کر سکتا ہے آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ یا سلاموں اور اس کے ساتھ سورہ یاسین کی ایک چھوٹی سی آیت سلامن قولم من رب الرحیم یا سلام سلامن قولم من رب الرحیم اس طریقے سے اس وظیفے کو پڑھنا ہے آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے آپ نے اللہ تعالیٰ کے یہ صفاتی نام اور سورہ یاسین کی یہ چھوٹی سی آیت دونوں کو اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے یا سلامن سلامن قولم من رب الرحیم یہ ایک ہو گیا یا سلامن سلامن قولم من رب الرحیم یہ دو ہو گئے اس طریقے سے آپ نے ایک سو اکیس مرتبہ پڑھنا ہے اور اپنے پاس پانی کی ایک بوتر رکھ لینی ہے جب آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے تو بوتل پر پھوک مار دے اور وہیں پانی مریض کو پورا دن پلائیں اس عمل کے اول اور آخر تین تین مرتبہ درود ابراہیمی آپ نے لازمی پڑھنا ہے اور یہ عمل آپ نے مسلسل اکتالیس دنوں تک کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس عمل کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو لا علاج بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائیں گے میرے معزز بائیوں میری بہنوں میں نے آپ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا سلاموں کے چھے وظائف شیئر کیے یہ تمام کے تمام وظائف بہت مجرب اور طاقتور ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ان تمام وظائف کی اچھی طرح سمجھ آ چکی ہوگی پھر بھی اگر آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی سوال ہوا تو آپ کمنٹ بیکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں بائیو بار بار آپ سے ایک ہی بات کہی جاتی ہے کہ پانچ وقت نماز کی پبندی ضرور کیا کرے کیونکہ ہمارے ہر وظیفے کا تعلق نماز سے ہے اگر آپ نماز کی پبندی نہیں کریں گے صرف وظائف کو ہی ترجیح دیں گے تو پھر آپ کو کسی وظیفے کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہونے والا پہلے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے اپنی باتیں منوانی ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی ہر دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ وظائف ان تمام سامین کو کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کو ان کی ضرورت ہے اور ہم تمام بائیوں کو بہنوں کو پانچ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیں اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے ہو سکے تو اس بندہ انہیں چیز کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی عدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ